بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیکم دستو آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ رمضان مبارک بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے میں امید کرتی ہوں تو آج کی ریسیپی ہے چکن سموزا تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک باول لے لیں اس میں ایڈ کریں بول چکن جسے بول کیا ہے نمک اور کالی مرچ کے ساتھ اس کے بعد ایک کپ ہم زیتون ایڈ کر لیں گے اندر ایک کپ ہم ایڈ کر لیں گے شملا مرچ اس کے بعد ہم ایڈ کر لیں گے ایک کپ مجرلہ ایک کپ ہم کریم چیز ایڈ کریں گے اور دو کپ مائنیز ایڈ کر لیں گے دو کپ اندر مائنیز ایڈ کر لیں اور اس کے بعد ہم ایک ٹیبل سپون ایڈ کریں گے کالی مرچ ایک ٹیبل سپون ہم اندر ایڈ کریں گے کٹی لاور مرچ اور نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں اس کے بعد ہم اسے بہت اچھی طریقے سے مکس کریں گے یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے تو یہ مکسٹر جو ہے بلکل ریڈی ہے آپ سموسے بناتے ہیں سموسے کی پٹیاں لے لیں انہیں اب فولڈ کرنے کا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اسے فولڈ کریجئے اندر مکسٹر ایڈ کیجئے اور اسے فولڈ کرنے اسے فولڈ کرنے کے بعد جو انڈز ہیں انہیں چپکانے کے لیے آپ آٹے کا پیسٹ یوز کیجئے اسی طریقے سے باقی کے بھی آپ بنائیے باقی کے بھی بنائیے اور یہ بہت زیادہ مزددار ہوتے ہیں تو اب ہم اسے فرائی کرنے والے ہیں فرائی ہم کریں گے اسے میڈیم فلیم پر ہم اسے تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ خوبصورت سے کولڈن کلر کے ہو جائیں اور ایک طرف سے جب یہ فرائی ہو جائے تو دوسری طرف اسے پلٹ لیں اور جب دونوں طرف سے یہ ایسے ہی خوبصورت کولڈن کلر کے ہو جائیں تو ہم انہیں نکال لیں گے اور انہیں چھاند لیں گے تاکہ ایکسٹر آرل نکل جائے اس کے بعد ہم اسے پلیٹ میں سرف کریں گے بہت ہی زیادہ یہ مزددار ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے رمضان میں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ